خدا حافظ کہنا کیسا ہے خدا حافظ کہنا کیسا ہے اس کا جواب دینا کیسا ہے محمد سلمان صاحب انڈیا سے خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگے بانو تو بالکل جائز ہے جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو تو بالکل جائز ہے دعا ہے یہ اصل میں تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں اللہ کی طرف سے پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی ہے تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے لیکن خدا بھی جائز ہے کیونکہ خدا فارسی میں گوڈ کو کہا جاتا ہے گوڈ انگلیش میں خدا کو کہا جاتا ہے تو کوئی بھی معبود اس کے لئے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے معبود جو ہے نا عربی کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے تو معبود کا لفظ بھی ٹھیک ہے گوڈ کا لفظ بھی ٹھیک ہے خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے